اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمارے ملک میں ہم لوگ ایڈکیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں بلکہ ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کو ہم نے اپنے سر پر اتنا سوار کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کا پرپس یا مین گول ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنی کلاس میں ہائیسٹ گریٹس لیں اور ہائیسٹ نمبر لیں دیکھیں جو پڑھائی ہے اس کا مقصد صرف اچھے نمبر لینا یا اچھے گریٹس لینا نہیں ہے ہمارا جو گول ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ بچے جو کلاس میں پڑھ رہے ہیں اس کو وہ اچھی طرح سے سمجھیں انڈرسٹانڈ کریں ان کونسپٹس کو سمجھیں ان میتھرڈز کو سمجھیں لیکن ہم لوگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں کسی بھی طرح بس رٹا لگا کر اچھے نمبر حاصل کر لیں نائنٹی پرسن سے زیادہ ان کے مقصد آئیں ان کے گریٹس جو ہیں وہ سب میں اے پلس آئیں اور اس چیز کو لے کر ہم اپنے بچوں کو بھی بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں اور بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ اس چکر میں اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیرزن بھی کرتے ہیں اور بچوں کو یہ کہہ کر پریشرائز کیا جاتا ہے کہ فلان کے بچے کے تو اتنے اچھے مقصد آئے ہیں اس کے اتنے اچھے گریٹس آئے ہیں لہٰذا تم نے بھی یہ گریٹس لے کر آنا ہے اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو بہت زیادہ پریشرائز کر دیتے ہیں اور اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو گھنٹوں کتابیں پکڑا دیتے ہیں ان کے ایگزامز کے دنوں میں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم میں آپ کے یہ سارا سبق یاد کرنا ہے اور اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کرنا ہے دیکھیں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ تین یا چار گھنٹے بچوں کو بکس پکڑا دینے سے کبھی بھی ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا اور نہ ہی بچے جو ہیں وہ اس کو سمجھ کر یاد کر پاتے ہیں بچوں کا دماغ جو ہے وہ کوئی مشین نہیں ہے جس میں کہ ہم نے ایک ٹائمر لگا دیا کہ جی اتنے گھنٹے میں یہ کام ہو جائے اور بچے مشین کی طرح اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اس کو پورا کر لیں دیکھیں مسلسل چار یا پانچ گھنٹے پڑھنے سے بچے یا ایون جو بڑے لوگ ہیں جو یعنی یانگ گرلز اور بوئیس ہیں جو کالجز یا یونیورسٹیز پہ جاتے ہیں اگر وہ مسلسل چار پانچ گھنٹے پڑھتے ہیں تو ان کا جو دماغ ہے وہ اگزاوسٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے ان کا دماغ کام پر فوکس نہیں کر پاتا اور وہ یاد نہیں کر پاتا بے شک بکس ان کے سامنے پڑی ہوئی ہوں اور وہ لگاتار اس بک کو دیکھ رہے ہیں لیکن چونکہ ان کا دماغ جو ہے وہ اگزاوسٹ ہو رہا ہے تو بچے جو ہیں وہ اس کو یاد نہیں کر پاتے اور ان چیزوں کو میمورائز نہیں کر پاتے اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے وہ ان کو بریک ملنا ضروری ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ بچہ جب بھی پچیس منٹ کے لیے پڑھائی کرے تو اس کے بعد آپ اسے کم سے کم پانچ منٹ کی بریک دیں اور اس بریک میں وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی کام کر سکتا ہے وہ کام جس کو وہ کرنے میں انجوائے کرے وہ کوئی گیم کھیل سکتا ہے یا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتا ہے کسی بچے کے ساتھ کھیل سکتا ہے کوئی ڈرنک پی لے چائے پی لے یا کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے وہ انجوائے کرے اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے پچیس منٹ پڑھائی کرے اور پھر پانچ منٹ کا بریک لے اور اسی طرح وہ اپنی پڑھائی کو کانٹینیو کرے اب آپ اس میں فرق دیکھیں گے کہ اگر آپ تین گھنٹے لگاتار پڑھائی اگر آپ نے کی ہے تو اس میں سے آپ نے پچیس گھنٹے جو ہے وہ افیکٹیو پڑھائی کی یعنی آپ کے دماغ نے بھی فوکس کیا اور آپ نے اس کو صحیح طرح سے یاد کر لیا لیکن اگر ہم دوسرا میتھرڈ جو ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم حساب لگائیں تو تین گھنٹے میں ایک سو اسی منٹ ہوتے ہیں اور ایک سو اسی منٹ میں سے ہم نے ایک سو پچاس منٹ جو ہے وہ افیکٹیو سٹیڈی کی اور تیس منٹ کی ہم نے بریک لی ہے اب اس میتھرڈ کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے پچیس منٹ میں اپنا ایک لیسن پورا کر لیا ہے اس کو یاد کر لیا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا اور آپ نے پانچ منٹ کی بریک لی اور دوبارہ آ کے آپ اس لیسن کو سٹارٹ کریں گے تو آپ اس کو زیادہ افیکٹیو پڑھائی یاد کر سکتے ہیں اور زیادہ بیٹر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے مائنڈ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جو انکمپلیٹ ٹاسک ہوتے ہیں ان کو وہ زیادہ اچھے سے یاد رکھتا ہے بجائے اس کے کہ جو کام آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہو اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح بھی دوں گی کہ جیسے اگر ہم نے کوئی کام ادھورہ چھوڑا ہو تو ہم اکثر اس کو ہمیں یاد آ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد کہ ہم نے یہ کام تو کمپلیٹ نہیں کیا وہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ان کو زیادہ یاد رکھتا ہے تو اگر آپ کا کوئی لیسن جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ گیا تو اس کو آپ زیادہ بیٹر جو ہے وہ نیکس ٹوئنٹی فائیو منٹس میں یاد کر سکتے ہیں ای ہوپ کہ یہ ٹپ جو ہے آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہوگی میں پیرنٹس کو بھی یہ سجیسٹ کروں گی کہ پلیز آپ کبھی بچوں کو اتنا پریشرائز نہ کریں اور بچوں کو جو ہے وہ گھنٹوں کے لیے بکس دے کر آپ نہ بٹھا دیا کریں ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ